ہمارے یوٹیو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تین حدیث آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہے روزہ رکھتے ہیں گناہ نہیں کرنا ہے غیبت نہیں کرنی ہے الٹا سیدھا نہیں بولنا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو روزہ بھی رکھے گناہ بھی کرے اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا آپ نے روزہ چھوڑ دیا کہ سال چھوڑ دیتے ہیں انگلے سال رکھیں گے زندگی بھر آپ روزہ رکھیں گے رمضان کے ایک روزے کے برابر آپ کا زندگی بھر کا روزہ نہیں ہو سکتا ہو جو آج روزہ رکھنا ہے جو ابھی رکھنا ہے کل کے بھروسے پر روزے کو تالنا نہیں ہے اگر آپ نے تال دیا روزے سے آپ محروم ہو جائیں گے تیسری بات آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں رمضان میں اگر آپ کی مغفرت نہیں ہوئی کسی مہینے میں آپ کی مغفرت نہیں ہوئی اللہ کے رسول کی بدعا ہے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اس کی معافی نہیں ہوئی وہ آدمی برباد ہے دنیا میں بھی برباد ہے اور دین میں بھی برباد ہے انشاءاللہ رمضان کی حفاظت کریں گے روزہ رکھیں گے رمضان کو تال کر کے بدنصیب بننے سے بچیں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ دو مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں ایک آدمی نے سنا تھا جو چاند دیکھتا ہے اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے اس نے قسم کھا لیا میں چاند دیکھوں گا ہی نہیں آسمان میں سر اٹھاؤں گا ہی نہیں زمین ہی میں گھار کر کے سر چلوں گا جب چاند دیکھا ہی نہیں روزہ میرے اوپر فرضی نہیں ہوگا اتفاق سے جنگل میں گیا پشاپ پا خانے کے لئے جب پانی استعمال کرنے کی ضرورت پڑی تو پانی کے قریب جیسے گیا تو دیکھا چاند نظر آ گیا پانی میں جیسے ہی چاند نظر آیا تو کھتا ستیہ ناس ہو گیا آسمان سے گرے خجور میں اٹھ کے اب چاند سے کہتا کیا کھڑا کھڑا دیکھ رہا آنکھ میں گھجا گھجا دودھ رکھا تھا سہری کھانے کے لئے دودھ رکھا تھا سہری کھانے کے لئے بلی آئی پی کر کے نوڈو گیارہ ہو گئی تو اللہ سے کہتا ہے کہ میں نے سہری کے لئے دودھ رکھا تھا جب میرے دودھ کی تُو نے حفاظت نہیں کیا تو میں تیرا روزہ ہی نہیں رکھا جا کس سے رکھواتا ہے تُو مسلمان مبارک ہو مسلمانوں کے فرمانے سیاں آیا خدا کی رحمتوں اور بلکتوں کا عز دی ہامایا قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی یہ سرمایہ بھی اپنا آرے یہ سرمایہ بھی اپنا کیسے آرے وقت کامایا ہدایت کے صحیفے سب کے سب اس ماہ میں اُترے ہدایت کے صحیفے سب کے سب اس ماہ میں اُترے اسی ماہ مبارک میں کلاموں کا امام آیا اسی میں رات اسی میں رات کا ہی ہزاروں ماہ سے افضل کہ جس میں چشم اے رحمت کہ جس میں چشم اے رحمت سے بندوں کو سلام آیا کہ جس میں چشم اے رحمت سے بندوں کو سلام آیا آپ لوگ تھک گئے تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے یہ دیکھئے چار بھی گاہ حل جوت کر کے آئے کتنی جلدی تھک گئے ابھی تو آگاز ہی ہوا ہے آپ لوگ تھک گئے دیان سے سنیے کہ دوسرا مطالعہ اس کو بہت دیان سے سنیے کہ رات میں ہم لوگ تراوی سنتے ہیں تراوی دو وجہ سے سنتے ہیں رات میں ہر آدمی کی عادت ہے سونے کی لیکن رمضان کی رات ہے اللہ نے چاہا کہ میرے بندوں کی عادت عبادت سے بدل جائے اس لئے ہم تراوی پڑھتے ہیں اس کے بات سوتے ہیں تاکہ عادت عبادت سے بدل جائے دوسری وجہ ہم تراوی کیوں پڑھتے ہیں یہ بات آپ کو بتانے کے جا رہا ہوں رمضان کے دن میں اللہ آسمان سے زمین پر برکت اتارتا ہے تاکہ بندے کو برکت مل جائے برکت سے محروم نہ ہو سب جاکتے ہیں سب کو برکت مل جاتی ہے لیکن رات میں آدمی سوتا تو برکت سر سے گزر جاتی آدمی محروم ہو جاتا عبادت تراوی رکھ دی تاکہ اللہ جب آسمان سے برکت نازل کرے تو جو جاگنے والا ہے اس کو مل جائے سونے والا محروم نہ ہو جائے اس لئے ہم تراوی پڑھتے ہیں دھیان سے سنیے گا تراوی کب سے شروع ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے اس بات کو دھیان مرکھئے گا کچھ یاد رہے یا نہ رہے اس کو یاد رکھ کر کے جائیے گا انشاءاللہ یاد کریں گے بھول جائیں گے ہاتھ اڈا دیجئے یہ دیکھ یاد کریں گے بھولیں گے ذرا دھیان رکھئے گا یاد رکھنا ہے بھولا نہیں ہے تراوی کب سے شروع ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہے اس کو دھیان سے سنیے گا چاند پر تراوی شروع ہوتی ہے چاند پر ختم ہوتی ہے رمضان کے چاند سے تراوی شروع ہوتی ہے عید کے چاند پر ختم ہو جاتی ہے اب بیچ میں جو دس پارہ ختم ہوا قرآن ختم ہوا دس دن میں تو ختم قرآن ہوا ہے ختم تراوی نہیں ہوئی ہے اس کو دماغ سے نکال دیجی اگر دس دن میں کسی حافظ نے قرآن ختم کر دیا یہ ختم قرآن ہوا ہے یہ الک سنت ہے ختم ترابیہ باقی ہے ہم لوگ کیا سمجھ لیتے ہیں ختم قرآن کو ختم ترابیہ سمجھ لیتے ہیں بس جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو دس دن میں پڑھ لیا اور چھٹی ہو گئی یاد رکھی آپ بدقسمت ہیں آپ نے ختم ترابیہ کو ختم ختم قرآن کو ختم ترابیہ سمجھ لیا چاند سے ترابیہ شروع کریں گے چاند پر ترابیہ ختم کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءال اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے ایسا حافظ ہم تلاش کرتے ہیں جو رازدھانی کی رفتار میں ہم کو ترابیہ سناتا ہے یالمون طالبون یالمون طالبون یالمون طالبون پر رمضان کی ترابیہ ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھ باتا اگر اس طرح ترابیہ سنائے آپ سن رہے ہیں تو ترابیہ آپ سن رہے ہیں وہ سنا رہا سواب نہیں ملے گا اس لئے جلد بازی سے کام مت لیجئے گا ایک ہی مہینہ کے تو رمضان ہے سکون سے اتمنان سے ترابیہ پڑھ لیجئے پڑھانے والے کو اتمنان سے پڑھانے دیجئے اور پڑھنے والا سکون سے پڑھ لے ترابیہ بھی ہوگی سواب بھی ملے گا کہ اسری بات یاد رکھئے جب ترابیہ ختم ہو جائے تو پیسہ جس کو دینا ہے دیجئے جس کو پیسہ نہیں دینا ہم مت دے لیکن جس کو نہیں دینا ہے وہ دینے والے کو منانا کریں دینے والے کو دینا ہے تو اس خیال سے اگر آپ نے دیا کہ ترابیہ کا پیسہ دے رہے ہیں تو گناہ ہوگا حرام ہوگا جائز نہیں ہوگا آپ پیسہ دے کر کے بھی گناہگار ہوں گے دینے کا صحیح طریقہ بتا رہا ہوں دینے والا دینا چاہتا ہے نہیں دینے والا نہیں دینا چاہتا ہے کسی سے کوئی جھگڑا مت کیجئے جو دے رہا ٹھیک ہے نہیں دے رہا وہ بھی ٹھیک ہے دینے والا اگر دے رہا ہے اس خیال سے دے رہا ہے کہ قرآن پڑھایا ہے ہم اس کے بدلے دے رہے ہیں ترابیہ پڑھایا ہے اس کے بدلے دے رہے ہیں تو آپ دینے کے بعد گناہ گر ہو جائیں گے نکلنے کا راستہ بتا رہا ہوں آپ اس خیال سے دیجئے قریب آدمی ہے حافظ قرآن ہے غریب کا بچہ ہے ہم ترابیہ کا پیسہ نہیں دے رہے ہیں امامت کا پیسہ دے رہے ہیں امامت کیا ہے ایک دو نماز پڑھائی ہے اس کی تنخواہ دے رہے ہیں تنخواہ کا ارادہ کر لیجئے امامت کا پیسے کا ارادہ کر لیجئے غریب سمجھ کر کے مدد کیجئے تو دینے پر آپ کو سواب بلے گا غریب کا کام بن جائے گا اس غریب سے قرآن کی حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ اسی طرح سے دیں گے ہاتھ اٹھائیے وعدہ کریں گے دیں گے نہیں ہاتھ اٹھائیے ذرا دھیان دکھئے گا آخری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا حافظ قرآن کی عزت کیجئے حافظ قرآن کو عزت دینا اللہ کو عزت دینے کے برابر حافظ قرآن مدرسہ آیا قرآن عزت کرنے کے لیے محلہ کا ایک آدمی بھی تیار نہیں ہوا کھانا کھلانے کے لیے بچہ کہنے لگا استاذ سے کہ کریں کیا کریں کوئی کھانا کھلانے نہیں رہا ہے چلے جاتے ہیں گھر کہا بیٹا جانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہو کھانے کا انتظام اللہ کرے گا غیب سے کرے گا اسی درمیان میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اس کا بیٹا دوڑا دوڑا آیا ایک چلنا میں اپنے باپ کے حسال سواب کے لیے کسی بچے کو کھانا کھلاؤں گا استاذ نے کہا بیٹا مبارک ہو چالیس روز کے لیے تمہارا انتظام ہو گیا جب انتالیس روز ہو گئے ایک روز چلنا میں باقی رہا بچہ پریشان ہو گیا اب کیا ہوگا کہا بیٹے گھبراؤ نہیں غیب سے خدا انتظام کرے گا اب جیسے ہی چلنا پورا ہونے والا ہے دوسرے آدمی کا بیٹ گر گیا انتقال کر گیا وہ دوڑا دوڑا آیا ایک چلنا پورا کرانے کے لیے اب یہ چلنا پورا نہیں وہ تیسرے آدمی کا انتقال ہو گیا وہ دوڑا دوڑا آیا محلے والے پریشان یہ بات کیا ہو رہا یہ بات کیا ہو رہی ہے ہر چالیس روز میں ایک آدمی مر جاتا ہے اب سارے محلے والے کے کان کھڑے ہوئے امام صاحب کے پاس آئے استاذ کے پاس آئے بات کیا ہے کہ ہر چلنا میں ایک آدمی مر جاتا ہے کہا کہ جلدی سے اس لڑکے کے کھانے کا انتظام کر دو ورنہ ایک ایک چلنا کر کے یہ پورے محلے کو کھا جائے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں